اسلام علیکم this is محیر پیرزادہ in واشنگٹن یونائٹس سٹیٹس پاکستان میں انیس نومبر دوہزار چوبیس منگل کا دن ابھی جاری اور ساری ہے دوپہر کا وقت ہے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے چوبیس نومبر کی عمران خان کی فائنل کال کے حوالے سے عمران خان کی جو جیل میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی کیا بیانات ان کے سامنے آئے پاکستان افانستان اور چین کے درمیان میں کس قسم کے ڈائنیمکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت سی ڈیولپنٹس میرے سامنے ہیں لیکن یقین مانئے ان تمام ڈیولپنٹس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب قسم کی دلچسپ قسم کی ڈیولپنٹس یہاں واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی میں ہوئی جب پاکستان کے ایمبیسیدر جناب رضوان سعید شیخ صاحب جو ہیں ایک بڑی پور زور قسم کی تقریر فرما رہے تھے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ساتھ ان کو لیکچر دے رہے تھے پاکستان کی سوورینٹی کے حالے سے امریکہ کے خلاف مغرب کے خلاف بہت بات کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت جلدی امریکہ کو قرضہ دینے والا ہے این اس ایسے وقت میں جب ایمبیسیدر صاحب ایک مشکل قسم کی کانورزیشن میں پھسے ہوئے تھے ان کی زوم میٹنگ کے درمیان میں فہش پرناغرفک ویڈیوز چلا دی گئیں ذہن میں رکھی ہے کہ اس وقت جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ان کے ساتھ دسکشن میں پارٹسپیٹ کر رہی تھی زوم میٹنگ میں جن کے سامنے یہ فہش ویڈیوز چلائی گئیں اس میں خواتین کی بھی ڈاکٹرز مختلف آنسرپنرز کی بھی انجیو کی جو خواتین تھیں جو لیڈ کرتی ہیں سی اوز ہیں گروپ ہیڈز ہیں وہ سب بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھیں اور یہ زوم میٹنگ یوں ڈسرپٹ ہو گئی اتنی یہ عجیب و غریب قسم کی ڈیویلپنٹ ہے ذرا غور کیجئے کہ ڈیویلپنٹ کس قسم کی ہے کہ یہ ایک اوفیشل میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان کے ایمبیسڈر کی یہ معاملہ ہے کیا اس کی بظاہراً جو ایکسپینیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ہیکنگ ہو گئی یہ فیشنگ اٹیک ہو گیا لیکن میں آپ کے سامنے ایک بہت ایجوکیٹڈ گیس بڑا انفارمڈ قسم کا گیس اور انیلیسس اس حوالے سے رکھوں گا لیکن میں سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں اس کی واقعی کی تحصیلات کی طرف چلوں میں آپ کے سامنے ایک اور بھی انٹرسٹنگ ایڈمیشن کرنا چاہتا ہوں اس انٹرسٹنگ ایڈمیشن کا تعلق آپ سب کے ساتھ ہے میں آپ سب کا جو اس یوٹیوب چینل کے اوپر بہت ڈیٹیل کومنٹ کرتے ہیں ویل ریسرچ کومنٹ کرتے ہیں تحقیق کر کے کومنٹ کرتے ہیں لمبے لمبے ڈیٹیل کومنٹ کرتے ہیں انفارم کومنٹ کرتے ہیں میں آپ سب کا تہہے دل سے بہت شکر گزاروں جو پچھلی ویڈیو تھی جس کا سب ٹاپک انوان تھا جس بایا تھا کہ امران خان کا میسج اوورسیز پاکستانیز کے لیے اور اس کا سیکنڈ سائٹ ٹائٹل یہ تھا ملٹری ملہ الائنس ننگا ہو گیا اس ویڈیو کے اوپر آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے بہت ہی ڈیٹیل بڑے تحصیلن کومنٹس پروپوزلز اور سجیشن رکھے اور ان کو جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت سیکھنے کا موقع بھی ملا اور ایک کومنٹ جو ایک سے زیادہ دفعہ ڈیٹیل کومنٹ جس پہ بحث بھی تھی وہ یہ تھا کہ مسلم دنیا جو ہے جو سنتنت عثمانیہ ہے وہ اس لیے پیچھے رہ گئی کہ انہوں نے پندرویں صدی کے اندر پندرویں اور سولویں صدی کے اندر انہوں نے گھرٹن برگ کا جو پریس تھا اسے انہوں نے ایڈاپٹ نہیں کیا پرنٹنگ پریس کو ایڈاپٹ نہیں کیا جس کے وجہ سے نالج کی ڈسیمنیشن اس کا جو سپریڈ ہے وہ مشہر کے وسطہ کے اندر سنتنت عثمانیہ کے اندر نہیں ہوا اور یوں یورپ آگے چلا گیا ترک اور سنتنت عثمانیہ پیچھے رہ گئے عرب دنیا مسلم دنیا پیچھے رہ گئی مغرب جو ہے وہ ترقی کر گیا اور اس کے اوپر میں نے کومنٹ کرتے ہوئے میں نے کہا بھی تھا کہ میں کسی وی لاغ میں سے ایڈرس کرنے کی کوشش کروں گا اور میرا خیال تھا چونکہ یہ میرا ایک بہت ہی فیوریٹ ٹاپک اور سبجیکٹ ہے کہ میں سارا کا سارا وی لاغ جو ہے وہ اسی حوالے سے کروں گا اب میں سارا تو اس حوالے سے نہیں کرا پہلے تو میں ذرا ایمبیسٹر سائید شیک صاحب کی ساری کہانی آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہاں پر کیا ہوا اس کے بعد اسی وی لاغ کے دوسرے حصے میں میں سنتنت عثمانیہ مسلم دنیا ورسز یورپ کے آخر مصالبان جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی طور پر پیچھے کیوں رہ گئے اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز کچھ انفرمیشن جو ہے کچھ ایک پرسپیکٹیو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے چلتے ہیں امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسٹر جناب رزوان شیخ سائید صاحب کی زوم میٹنگ کی طرف جس کے درمیان میں پرناغرفک ننگی ویڈیوز جو ہیں وہ چلا دی گئے پہلے دوہرہ یہ دیکھئے مقافات عمل کا تصور جو ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ مقافات عمل کے تصور میں جینریشنز لگتی ہیں لیکن یہاں مقافات عمل کا تصور جو ہے وہ لٹرلی اٹھالیس بہتر گھنٹوں میں ہو گیا ایک ایسے وقت میں جب فخش ویڈیوز کا سہارا لے کر یہ الزام لگا کے کہ لوگ وی پی این کا استعمال کر کے پرناغرفک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سارا کا سارا پاکستان جو ہے وہ بیس ملین یا دو سو ملین لوگ جو ہیں وہ پرناغرفک ویڈیوز ہی کے لیے دی پی این کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں کانسل اف اسلام ایڈیالوجی کو بھی جھونکتیا گیا اپنے اس مضموم گھٹیا ارادوں میں این اس وقت میں پاکستان کی ایمبیسی کی اوفیشل جو میٹنگ ہے اس کے درمیان میں پرناغرفک ویڈیوز چل گئے تو بظاہرن کیا لگتا ہے بظاہرن تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ایمبیسیڈر کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے ساتھ پرنک کیا ہے سکھ جوک کیا ہے یہ ان کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوششی ہے لیکن اصل میں جب آپ اس پوری واقعے کی تفصیلات کی طرف دیکھتے ہیں اور میرے پاس اس واقعے کی ایک ایک سیکنڈ کی تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں جس کا میں نے بہت بہت بغور جائزہ اس کا لیا ہے یعنی ایگزیمنیشن میں نے اس کا کیا ہے اس کا میں نے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا میں نے اس کا انیلیسس کیا ہے کہ یہ کانورزیشن کیا تھی اس کانورزیشن اور اس ڈائلوگ میں ایمبیسیڈر رزوان سعید شیخ صاحب کس پوائنٹ پر جا کے بھس چکے تھے کیسے ایمبیسیڈر صاحب برسرک ہو چکے تھے آوٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے ڈی ٹریک ہو چکے تھے کچھ کی کچھ انہوں نے باتیں وہاں پہ کرنی شروع کر دی تھی اور کس پوائنٹ کے اوپر یہ فہش گندی ننگی ویڈیوز جو ہیں ان کی انٹیونشن کرائی گئی تو آپ کو بڑی کلیرلی یہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہ نہ ہیکنگ ہے نہ فیشنگ ہے جیسے کہ ایمبیسی آفیشلز نے تاثر دینے کی بعد میں کوشش کی بلکہ یہ کلیرلی یہ خالصاً یہ ایمبیسی کے اندر کی ایک اندرونی جواب ہے ایک ایسے موقع پہ زوم میٹنگ کے درمیان میں فہش ویڈیوز چلائی گئیں پرناگرفک ویڈیوز چلائی گئیں ننگی پرناگرفک ویڈیوز چلائی گئیں حالانکہ پارٹسپنٹ جو ہیں بہت سی خواتین تھیں جس سٹیج کے اوپر ایمبیسیٹر رزوان سائید شیخ صاحب کو ایک مشکل ڈسکیشن سے بیل آؤٹ کرنا تھا اب اس کی تصیلات کیا ہے میرے پاس بہت سے پوائنٹس لکھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں ایسی ڈسکرپشن آپ کو دوں گا کہ آپ ویڈیو دیکھیں بغیر ہی آپ ساری چیز جو ہے وہ سمجھائیں ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ایمبیسیٹر رزوان شیخ صاحب جو ہیں وہ یہاں پر میرا خیال ہے آگس کے مہینے میں تشریف لائے پاکستان میں شریف زرداری آسم مافیا جو ہے فیشس رجیم اس کی ریپیزنٹیشن کرنے کے لیے کہتے ہیں وہاں ہاؤس ریزولیشن 901 پاسٹ ہوا جس میں 368 ورسس 7 سے پاکستان کے الیکشن کو رد کر دیا گیا اور بائیڈن ایڈمیسٹریشن کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اس کی اکاؤنٹیبیلٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں رول آف لار نہیں ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبیلٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں ڈیموکرسی ہونی چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے جب یہ ہاؤس ریزولیشن 901 پاسٹ ہوا تو پاکستان میں بھائی لوگوں کو جنرل صاحبان کو جی ایچ کیو کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور اس وقت میں جو پاکستان کے ایمبیسٹر تھے جناب سردار مصول خان صاحب جو بڑے منجھے میں ڈپرومیٹ تھے یہ غالب دوسری تیسری دفعہ ان کی واشنگٹن میں پوسٹنگ تھی فوری طور پر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو اسلامہ پنڈی سے بیسکلی سیک کر دیا گیا پھر بعد میں لگا کہ ریپلیسمنٹ بھیجنے کے لیے کچھ ان کو گریس پیڈٹ دیا گیا چھے چار ہفتے وہ یہاں رہے اور ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ایمبیسٹر سعید رزوان سعید شیخ صاحب اسلام آباد سے پاکستان سے یہاں پر عبارت ہوئی ان کی آمد ہوئی جب ان کی آمد ہوئی تو اس وقت ان کا جو مینڈیٹ تھا جو پاکستان کے اخبارات سے اور پاکستان کے سفارتی حلقوں سے پتا چلا وہ یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کی کانگریس کو انگیج کرنا ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے جو ناراض کمیونٹی ہے اس کو منوانا ہے اور اس کے بعد سے مسلسل ہر ہفتے بچارے ایمبیسٹر سعید شیخ صاحب اسی حوالے سے مختلف قسم کی کاروائیاں کرتے اور جدد جہد کرتے ہوئے پائے گئے تو یہ جو میٹنگ تھی بندے کی 18 نومیمبر کی یہ بھی ایمبیسٹر جو سعید شیخ صاحب ہیں یہ ان کی اسی قسم کی ایک کمیونٹی انگیجمنٹ کی میٹنگ تھی جس کے شروع میں جب ایک خاتون نے اس کو انٹریڈیوز کیا جو ایک جونئر ڈپلومیٹ تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک خالصتن جو ہے ویزا کے حوالے سے پاسپورٹ کے حوالے سے کانسلر ایکسس کے معاملات کے حوالے سے یہ میٹنگ ہوگی تاہم جب ایمبیسٹر صاحب نے کچھ چار پانچ چھ دس منٹ کا ویٹ کروا کے وہ وہاں پہ اس میٹنگ میں شامل ہوئے پاکستانی امریکن کمیونٹی کو تو انہوں نے اپنے اپنی اوپننگ ریمارکس اور کامنٹس میں ہی کہا کہ آپ کی جو بھی کنسرنز اور ایشیوز ہیں آپ میرے سامنے سٹیٹ کریں میں بڑی کھل کے بڑی تفصیل سے بڑے آنسٹ اور کینڈر طریقے سے آپ کے ایشیوز اور کنسرن کو میں ایڈریس کروں گا بڑے وہ اوور کانفیڈنٹ تھے اور میں اس کو ایڈریس بھی کروں گا جیسا تک میں جواب دے سکتا ہوں میں دوں گا تفصیلات میں بھی بھی جاؤں گا اب کی کمی ہے بغیرہ 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 تو بقاعدہ اس کانورزیشن کے لیے غالبت ڈیٹھ دو گھنٹے جو ہیں وہ رکھے بھی گئے تھے تو جب وہ کانورزیشن انہوں نے اپنی تقریر کر لی تو اس ہی آرڈینس کے اندر ایک پاکستانی امریکن جو میرے خیال ہے محل کا سمدانی صاحب اب بھی تھیں جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے ایچ ڈی آر ہیومن اینڈ ڈیموکریٹک رائٹ الائنس ایچ ڈی آر الائنس کا ایک انجیو جو ان کرتی ہیں اور پاکستان کے ایشیوز کے حوالے سے پاکستان نے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کانگرس کے ساتھ امریکن کانگرس کے ساتھ امریکن حکومت کے ساتھ جو بہت سی میٹنگز ہوتی ہیں ڈیپارٹمنٹ او سٹیٹ کے ساتھ ان میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں تو محل کا سمدانی نے جو اپننگ اپنا کوئسٹن پوچھا اپنی امریکن ایکسنٹرڈ انہوں نے آواز سے اور ایمبیسٹر صاحب بڑی مشکل سے خاصی زور لگا کے اگریزی بول رہے تھے اور ایک ایسے موقع پہ جو محل کا تھی ان کا جو لیبل اف کونفیڈنسی بڑا ڈیفرنٹ تھا تو محل کا جو تھی انہوں نے ایک کرسپ سوال ان سے پوچھا کہ ایمبیسٹر صاحب میں آپ کو سب سے پہلے تو مبارک بات دیتی ہوں کنگریچلیٹ کرتی ہوں کہ آپ امریکہ کے اندر پاکستان کے ایمبیسٹر بن کے آگے ہیں لیکن میں پریشان یہ ہوں کہ آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہے کیونکہ جس قسم کی فیشست حکومت جو پاکستان میں انسانی حقوق کی جس میں عورتوں اور بچوں کے حقوق بھی شامل ہیں ان کی جس طرح کی خلافرزی کر رہی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ آپ رات کو سوتے کیسے ہوں گے مجھے آپ سے بہت زیادہ احمدرتی ہے اب یہ کہانی جب انہوں نے یہ سوال جب ایمبیسٹر صاحب کے ساندھے رکھا تو ایمبیسٹر رزوان سعید شیخ صاحب کے چودہ طبق روشن ہو گئے محلکہ سمدانی صاحبہ نے ایمبیسٹر رزوان سعید شیخ صاحب کی زندگی جو ہے ان کی نوکری زندگی تو نہیں ان کی نوکری خطرے میں ڈال دی اگر ایمبیسٹر صاحب واقعی ایک منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہوتے تو اس سوال کو بڑی آسانی سے ہینڈل کر جاتے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تو ابھی کانسلر اور ڈپلومیٹک اور ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے پاسپورٹ اور ڈیفرنٹ ایشیوز کو میں اڈریس کرنا چاہتا ہوں آپ کا کنسرن میں نے سمجھ لیا ہے میں اس کی ایک رپورٹ اسلامباد بھیجوں گا میں کچھ حرسے میں اس کا جواب دوں گا ابھی میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا یا یہ کہ یہ ایک اوورٹ ڈومیسٹک پولٹکس ہے میں یہاں پہ پاکستان کا ایمبیسیڈر ہوں میں کمیونٹی ایشیوز اور چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اوورٹ پولٹکس میں نہیں پڑنا چاہتا پتہ کچھ طریقہ نکال سکتے تھے لیکن مجھے ایسا لگا کہ ایمبیسٹر صاحب کو فوری طور پر ایمبیسٹر سردار مسعود خان کا حشر یاد آ گیا ان کو یاد آیا کہ کیسے ایمبیسٹر سردار مسعود خان نے پچاس برس تک جو ہے جی ایچ کیو کی خدمت کی لیکن جی ایچ کیو کو جب غصہ چڑھا تو انہوں نے بارہ گھنٹے میں ان کی نوکری ختم کر دی ایمبیسٹر صاحب کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے محل کا سمدانی کا دندان شکن قسم کا جواب نہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ٹیوزڈے کو مجھے یہاں سے واپس بھیج دیا جائے واشنگٹن کی ساری کی ساری لائف میری دھری کی دھری رہ جائے میں یہاں پہ تین مہینے کی نوکری میری ختم ہو جائے اس لیے انہوں نے فوری طور پر کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ڈپلومیٹ بن جاتے وہ فوری طور پر ایک پاکستان کی جو ہے نا پاکستان سڈیس کے طالب علم بن گئے اور انہوں نے وہ ساتھویں آٹھویں نومی جماعت والی ہماری کتاب وہ جو ساری کہانی ہم سنتے رہے ہیں وہ کہانی انہوں نے محل کا سمدانی کو اور ان کے سامنے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو سنانی شروع کر دی وہ کہانی کیا تھی وہ کہانی یہ تھی کہ یاد رکھیں کہ پاکستان بنا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مملکت تین مہینے نہیں چل سکتی لیکن آج ستتر برس ہو گئے ہیں پاکستان چل رہا ہے ترقی کر رہا ہے چھوٹے موٹے ہمارے مسائل ضرور ہیں لیکن ہم ایک سوورن آزاد قوم ہیں اور دنیا میں کوئی بھی ہمیں لیکچر نہیں دے سکتا پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا میں کرزہ لیا ہوا ہے جنہیں دنیا پال رہی ہے اشارہ ان کا امریکہ کی طرف تھا جس کے اوپر تقریباً چوبیس فریلینڈ ڈالر کا کرزہ ہے جو اپنے ڈالر پرنٹ کر لیتے ہیں کبھی اس پہ بھی میں وی لاؤگ کروں گا تو ایسے لوگ اور ایسی قوم جو ہے یہ بھلا ہمیں لیکچر کیسے دے سکتی ہے اب ذرا اس سٹیج کے اوپر ایمبیسٹر رزوان شیخ صاحب یہ بھولی گئے اور ان کے پیچھے ایمبیسٹر کے اندر ایسے لوگ موجود تھے آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیسٹر کو کون چلاتا ہے اصل میں تو جو طاقتیں اور جو طاقتور لوگ ایمبیسٹر کو اصل میں چلاتے ہیں جن کا فیس نظر نہیں آتا پیچھے سے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ تماشا جو ہے اور سارا آوٹ آف ایمبیسٹر صاحب جو ہیں وہ نیوٹر گیر میں چلے گئے ہیں اور ایمبیسٹر صاحب یہ بھولی گیا ہے کہ مجھے تو یہاں پر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو ایمبیسٹر صاحب نے پہلے صرف امریکہ کی یہ بیزتی نہیں کی بلکہ اس کے بعد ایمبیسٹر صاحب نے کہا کہ ہیومن رائٹ پر ہمیں کوئی لیکچر کیسے دیکھ سکتا ہے ہمیں کون ہوتا ہے کوئی لیکچر دینے والا وہ لوگ جنہوں نے سیونتھ آکٹوبر کیا اور اس کے بعد کے جو حالات ہوئے پھر جس طرح سے یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے امریکہ کے الیکشن کو بھی پاکستان کے الیکشن کے ساتھ انہوں نے کمپیر کر دیا اور ایمبیسٹر صاحب جو ہے وہ یہ ساری تقریر جب وہ فرما رہے تھے اب ایمبیسٹر صاحب اپنے عالم جلال کے اندر یہ بھولی گئے کہ محل کا سمدانی کوئی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن یہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی ریپیزنٹیٹیو نہیں ہے کوئی ڈیپارٹنٹ آف سٹیٹ کی آفیشل نہیں ہے کوئی نیو یورک ٹائمز کی کورسپانڈر نہیں ہے بلکہ ایک پاکستانی امریکن ہے جو سوال انہوں نے اٹھایا وہ انہوں نے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاورزیوں کا اٹھایا اور ایمبیسٹر صاحب یہ بھولی گئے روس، امریکہ، چین، ازرائیل، مغرب پر مکس کر کے انہوں نے جو کچوم روس کا نکالا اس کے درمیان میں پاکستان کا یہ ڈیپرومیٹ بھولی گیا کہ وہ ایک ایسے ریجیم کو ایک ایسے فیشست ریجیم کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے جس نے پاکستان کیا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے عجیب و غریب الیکشن کروایا جہاں پر ایک ایسا الیکشن چوری کیا گیا جو انسانی تاریخ کا ایک عجوبہ روزگار قسم کا الیکشن وہاں پہ ہوا ایک ایسا ملک جہاں پر بیس ہزار لوگوں کو پچھلے تیس مہینوں میں ان کی گرفتاریاں ہوئیں جہاں راتوں کو سیکیورٹی والے جو ہیں الانگ وی دی انٹیلیجنس ایجنسی لوگوں کے گھروں کے دروازے دوڑتے ہیں جہاں صافیوں کو الٹا کر کے لٹکا کے مارا جاتا ہے جہاں پرچادہ چار دیواری کا تمام تحفظ ختم کر دیا گیا ہے جہاں سیشن کورٹس ہائی کورٹس سپریم کورٹ سب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ایک ایسے ملک کو میرے بزن کرتا ہوں جس کو ہر تین مہینے کے بعد کبھی آئی ایم ایف کے کبھی ورلڈ بینک کے کبھی ایشن ڈیویلپنٹ بینک کے کبھی ساؤدی عرب کے کبھی چین کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے لیے یہاں سے واشنگٹن کے شہر سے ایک نارڈ چاہیے ہوتا ہے وہی بھولی گئے کہ مجھے اس سارے کے سارے کشکول کو مینج کر رہے کے لیے یہاں پر واشنگٹن میں بھیجا گیا ہے لیکن ان کے پیچھے سے جو لوگ دیکھ رہے تھے ساری کورنورزیشن کو ان کو اچھی طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ ایمبیسٹر صاحب جو ہیں وہ دراصل نیوٹرل گیر کے اندر چلے گئے ہیں اور ایک ایسے سیچویشن میں چلے گئے ہیں جس میں سے ان کو نکالنا جو ہے بہت ضروری ہے جب ایمبیسٹر صاحب نے اپنی تقریر ختم کی تو محل کا سمدانی جو ہیں وہ بھی خاصی شیڑنی قسم کا ان کا کیریکٹر ہے کہ اب ہوتا یہ کہ کوئی اور ہوتا ڈھر جاتا شاید اگر پاکستان سے آیا ہوتا تو اس کو لگتا کہ میری پیچھے گھر میں ماں باپ کو اٹھا لیں گے لگتا ہے محل کا سمدانی کا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے اسے کہتے ہیں اگلا ایک سوال پوچھا کہ نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایمبیسٹر صاحب ہم کوئی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن یا بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے ریپیزنٹیٹیو نہیں ہیں ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اب ایمبیسٹر صاحب کا اس وقت تک گلہ پہلے ہی خوشکو چکا تھا زبان ان کی سٹیٹل کر رہی تھی زبان ان کے باقی تمام چیزوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی این اس سٹیج کے اوپر جو پرناغرفک ویڈیوز ہیں وہ اس زوم میٹنگ کے اوپر زوم سکرین پہ چلے لگ گئیں اور پھر لوگوں کی چیخیں وہاں پہ نکلیں ویسے پاکستان کے فورن آفیس کی اتنی ریگریشن ہو گئی ہے اتنا انحطات ہے اتنا زوال ہے کہ ایک ایسا ڈپلومیٹ جسے امریکہ میں ایمبیسٹر بنا کے بھیجا گیا ہے اس کو دنیا کے حالات اور معاملات پہ کوئی گرفتی نہیں ہے ایمبیسٹر صاحب یہ بھولی گئے کہ امریکہ کی تو سٹیٹڈ پوزیشن ہی یہی ہے نائنٹین سیسٹی سیون سے کہ اس نے اسرائیل کا ہر قیمت اور ہر صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہے وہ یہ بھولی گئے کہ وہ ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی نظام کو ریپیزن کرتے ہیں جس نے ہمیشہ ستتر برس سے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کیا جس نے اسرائیل کے خلاف ایک پوزیشن لی دنگے کے ہر فورم میں اور آج اس ملک میں صورتحال یہ ہے مملکت خداداد میں کہ اسرائیل کے خلاف سات اکتوبر کی وہ امریکہ میں بات کر رہتے ہیں وہ یہ بھولی گئے ایمبیسٹر صاحب کہ سات اکتوبر کے بعد سے پاکستان میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے اور نعرہ مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے اگر آپ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لی رہتا ہے پولیس کی وینز کے اندر بھر دیا رہتا ہے ایمبیسٹر صاحب کے حالات دیکھیں مجھے واقعی ترس آیا ملکہ سمدانی کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے آپ کے اوپر ترس آتا ہے آپ یقین نہیں مانیں گے ان کے ورڈز یہ تھے کہ مجھے آپ کے اوپر ہمدردی ہے جس قسم کی صورتحال میں آپ ہیں اور جس قسم کی حکومت کو یہاں پر آپ ریپیزن کر رہے ہیں لیکن مجھے ایمبیسٹر صاحب سے ہمدردی اس لیے ہے اور پاکستان کی ایمبیسٹر صاحب سے اس لیے ہمدردی ہے کہ ان پوزیشن کے اوپر ریاض کھوکر کی طرح کی مجیسٹر پرسائلٹی بھی رہی ہے اسی پوزیشن پر یہاں پر اشرف جہانگیر قاضی کی طرح بھی شخصیت رہی ہے اور بہت سے اور نام جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں وہ یہاں پر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے میں ہندوستان کے جو آخری ہائی کمیشنر ایمبیسٹر تھے پاکستان میں آجے بیساریہ صاحب ان کی کتاب پڑھ رہا تھا میں بعد میں ان کا انٹیویو کرنا چاہتا تھا وہ میں کرنا سکا ہو سکتا ہے میں ان کا انٹیویو پلان بھی کروں ان سے ریکویسٹ کروں لیکن جب میں کتاب پڑھ رہا تھا اس کے ابتدائی انیشل چپٹرز کے اندر پاکستان کے فورن آفیس پاکستان کے ڈپلومیٹس کی بے تہاشا تعریف انہوں نے لکھی انہوں نے لکھا کہ پاکستان نے ڈیویلپنگ ورلڈ کے اندر سم آف دی فائنس ڈپلومیٹس جنہوں نے اقوام متحدہ کے ڈھانچے کے اندر دنیا کی جو ڈپلومیسی ہے جو یونائیٹڈ نیشن کے پروٹوکالز ہیں جو آئیڈیاز ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑا کانٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے فورن آفیس نے ریمارکبل جو ہیں وہ آفیسرز و ڈپلومیٹس جو ہیں وہ پیدا کیے جو انٹیلیکچول تھے جن کے فلوسوفکل مائنڈ تھے لیکن اجے بساریا ایمبیسٹر اجے بساریا کی کتاب پڑھنے سے پہلے بھی چونکہ میں گتشتہ دس پندر بیس برس پہ بہت سی امریکن آتھرز کی کتابیں پاکستان کے حوالے سے پڑھتا رہا ہوں اس میں میں نے بہت سے جگہوں پہ دیکھا کہ پاکستان کی ڈپلومیٹس کی انٹیلیکٹ کی بے تحاشہ تعریف کی گئی تھی ایک مجھے جملہ یاد ہے کسی نے لکھا کہ فور ایوری پاؤنڈ ڈالر بچ پاکستان فورن آفیس has spent on a ڈپلومیٹ it has produced remarkable ڈپلومیٹس تو وہ جو کہانی ہے اور اس کہانی کو دیکھ کے ایمبیسٹر سعید شیخ صاحب کی جو میں نے حالات دیکھے تو مجھے پاکستان کے فورن آفیس پہ بھی اپنے اوپر بھی پاکستان کی واشنکن کی ایمبیسٹر کے اوپر بھی بڑا ترس آیا اب آپ قدرتی طور پہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک پرناگرفک ویڈیو سی کا حملہ ہوا زوم میٹنگ پہ نیوکلی بلسٹک مسائل کا حملہ تو نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد یہ میٹنگ دوبارہ ریجیون ہوئی وہی خاتون ان کے ساتھ ایک اور پاکستانی ینگ ڈپلومیٹ جو آپ کو ڈاکٹر بتا رہے تھے وہ ہم پہ آگئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم پہ لگتا ہے کہ کوئی فشنگ اٹیک ہو گیا ہے ہمارے اوپر کوئی ہیکنگ ہو گئی ہے ہمارے خلاف ایک سازش ہو گئی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ دراصل یہ میٹنگ یہ تو تھی کانسلر ایشیوز کے حوالے سے تھی پاسپورٹ ویزا کی ایشیوز کے حوالے سے تھی لیکن ایمیسٹر صاحب مالک ہیں ایمیسٹر صاحب سینئر ہیں وہ ان کی سواب دیت ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیریکشن جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں ایمپورٹن چیز کیا ہے وہ کہتو رہے کہ فشنگ ہو گئی ہیکنگ ہو گئی حملہ ہو گیا کسی نے کر دیا لیکن تمام سرکمس سینسز جو پونٹ آؤٹ کرتے ہیں خاص کر پہلی چیز کی نوٹ کیجئے کہ ساری کی ساری زوم میٹنگ کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایمیسٹر صاحب کے اپنی ٹیم کے پاس تھی ایمیسٹر صاحب بیچارے خود تو مینجن نہیں کر رہے تھے پیچھے ایک ٹیم تھی جو اس کی مینجمنٹ کے لیے ریسپانسبل تھی دوسری چیز جو بہت امپورٹن روڈ کیلئے کہ اس واقعے کے بعد اصل میں اگر ہیکنگ فشنگ کچھ بھی تھا تو ایمیسٹر صاحب واپس آ جاتے دو جملے وہاں پہ آکے بولتے کہتے کہ جو کچھ ہوا ہے ایمیسٹر صاحب کیوں نہیں واپس آئے ہنڈر پرشنٹ تو مجھے نہیں پتا اندر ایمیسٹر صاحب کے مائنڈ کے اندر یا ان کے پیچھے ایمیسٹر میں کیا ہو رہا تھا لیکن میں بہت آپ کو ایڈوکیٹڈ گیس سے یہ بتا سکتا ہوں کہ جو طاقتیں اور جو پاورز اور جو آفیسرز ایمیسٹر کو اصل میں چلاتے ہیں واشنگٹن کے اندر انہوں نے ایمیسٹر صاحب کو کہا کہ ایمیسٹر صاحب آپ سے یہ پاکستانی امریکن کراؤڈ اور لوگ جو ہیں آرڈینس ہینڈل نہیں ہو رہی چیزیں خراب ہو رہی ہیں آپ آلیڈی بہت لوز ٹاک کر چکے ہیں پلیز آپ اب اس وقت دوبارہ نہ جائیے اسی لیے وہ جو خاتون تھیں اور جو دوسرے ڈپلومیٹ تھے انہوں نے بڑا اچھا ہینڈل کیا انہوں نے بالکل جس طرح سے ڈپلومیٹس پاتچیت کرتے ہیں ان خاتون نے بھی اور جو یانگ آفیسر تھے انہوں نے اسی طرح سے سیچویشن کو منیج گیا اب یہاں بڑے کچھ مشکل اور تکلیف تھے قسم کے کوئسٹنز جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہمارے سامنے یہ پاکستان کا اس وقت جو انتظامی سیاسی دھانچہ ہے جو پاکستان کے سیاسی دھانچے کا وزن ہے وہ پاکستان کی انتظامی دھانچے پہ اتنی بری طرح سے پڑھ رہا ہے کہ پاکستان کا انتظامی دھانچہ اخواہ وہ پولیس ہو ڈسٹرک مینجمنٹ ہو انٹیلیجنس ہو فوج ہو وہ بہت تیزی سے کولیپس کرتا چلا جا رہا ہے یہ کولیپس کے سمٹمز ہیں سارے جب آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے پاکستان کے اندر الیکشن کو چوری کیا گیا تاریخی چوری کی گئی جس طرح سے سیاسی دھانچے پہ کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی معاملات پہ قابو پانے کے لیے میں نائیت کا ناٹک کیا گیا جس طرح سے لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن اور ایکسیس ٹو انفرمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹویٹر کو ایکس کو بند کر دیا گیا مختلف ہیلے بہانے بتائے گئے جس طرح سے پرناغرفی کا اور امورال چیزوں کا یہ دہشتگردی کا الزام لگا کے ویپینز کو بلوک اور بین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح سے اس ناچیز کے یوٹیوب چینل کو جیسے ہی اپلوڈ ہوتا ہے جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے راتے ہیں اس کے الگوریتم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تاکہ اس کی ویزیبیلٹی اس کی ریچ اس کا سپریٹ جو ہے وہ روک جائے یہ تمام چیزیں کہ کیا ہے یہ اثرات ہیں ایک سسٹم کے کولاس کے آگے ہم دعا کر سکتے ہیں ابھی اتنا ہی یہ سوالے سے اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف اس دلچسپ سوال کی طرف کہ سنتنت عثمانیہ کو زوال کیوں ہوا ترک اور سنتنت عثمانیہ کیوں پیچھے رہ گئی یورپ کیوں آگے نکل گیا مسلم دنیا اور باقی دنیا کیوں پیچھے رہ گئی مغرب کیوں ترقی کر گیا وہاں کیوں انڈیسلائیزیشن ہوئی باقی ساری دنیا میں انڈیسلائیزیشن کیوں نہ ہو سکی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہسٹوریکل ریسرچ ہے اور ری ویسرچ ہے یہ ریویجنسس ہسٹورین ہے یہ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سبڈکٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسا موضوع ہے جس پہ بے تہاشا ریسرچ ہوئی ہے جس کے اوپر بے تہاشا ریسرچ ہو رہی اگر آپ ایمازون کے اوپر جائیں گے کنڈل پہ ریسرچ کریں گے گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو اس ٹاپک کے نیچے ویسٹ اسلام ویسٹ انڈ ورلڈ آپ کو درجنوں اگر سینکڑوں نہیں تو آپ کو بہت آسانی سے درجنوں بہت اچھی لکھی بھی کتابیں مل جائیں گی کچھ میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں تو اس ٹاپک کے حوالے سے کہ اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ ویلڈ ریسرچ قسم کی کتابیں ملیں گی اور یہ میرا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے گتشتہ دس ورس میں میں نے اس حوالے سے میرا خواہلے بہت تہاشا کتابیں مونوگرامز پالسی پیپر ایسیز جو ہیں وہ میں نے پڑھیں اب جو سوال آپ میں سے ایک کومنٹیٹر نے اٹھایا میرا خواہلے انہوں نے اپنا نام بھی کوئی رکھا ہوئے دوسری قسم کا ایلفہ انہوں نے کوئی سوروں میں بھی رکھا ہوئے اور وہ سوال یہ ہے جو ان کا کومنٹ ہے جس کی نیچے میں نے جواب بھی دیا ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ سنتنت عثمانیہ نے پرنٹنگ پریس جو ہے اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا اور انہوں نے اس کی کم از کم دو سو دھائی سو تین سو برس تک اس کے اوپر پابندی لگا کر رکھی بہت انہوں نے ویل ریسرچ کومنٹ لکھا اور کیسے اٹھارویں صدی میں جا کے انہوں نے پرنٹنگ پریس جو ہے اس کو ایڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں سنتنت عثمانیہ کے اندر نالج کی ڈسیمنیشن نہیں ہو سکی اب اس میں چونکہ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے میں کچھ فیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر میں آپ کو ایک بہت امپورٹن کتاب بتانا چاہتا ہوں جسے آپ اسے جو بھی پڑھنا چاہے وہ کتابیں ہیں یہ کتاب ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنتنت عثمانیہ کے اندر پرنٹنگ پریس کے گرد ایک کش مکش ایک جدد جہد جو ہے وہ رہی اور جو سلطان بائیزد دوم ہیں سلطان بائیزد یلدرم نمبر ون وہ ہیں جنہیں چودہ سو دو میں امیر تعمور نے شکست دینے کے بعد ایک پنجرے میں بن کر دیا تھا اور امیر تعمور کی قید میں ہی ان کی موت جو ہے واقع ہوئی لیکن عثمانیہ جو ہیں سنتنت عثمانیہ نے بہت تیزی سے اپنی اس شکست فاش سے انہوں نے ریکور کیا اور آپ کو یاد ہے کہ چودہ سو چوون میں یا چودہ سو تریپن میں انہوں نے قسطستنیہ کو بھی فتح کر لیا تو سلطان بائیزد سیکنڈ جو ہیں انہوں نے چودہ سو پچاسی میں ایک ایڈکٹ اور آرڈر ایشو کیا جس میں عربی کی جو اشارت ہے اور جو پرنٹنگ ہے اسے سنتنت عثمانیہ میں بین کر دیا گیا اسی طرح سے ایک سیکنڈ ایڈکٹ ہے سولویں صدی کے شروع میں پندہ سو پندرہ میں جو سلطان سلم نمبر ون سلطان سلم ون جو ہیں ان کا بھی اسی قسم کا ایڈکٹ ہے اور یہ ساری کی ساری جو پابندی لگائی گئی یہ عربی کی اس وقت سنتنت عثمانیہ کی جو افیشل لینگوش تھی وہ ترکش نہیں تھی وہ انفیکٹ ارابک تھی تو ارابک کی جو پبلکیشن ہے اور سبجکٹ سارے ان کے ارابک تھے ریایا ان کی ارابک بولتی تھی تو ارابک کی پبلکیشن جو ہے اس پر پابندی تھی اور اس کے وقت یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ترکش یا سنتنت عثمانیہ کی ریلیجس اسٹیابشمنٹ تھی وہ چاہتی تھی کہ نالج کے اوپر اس کا اپنا ایک فرم کنٹرول رہے یعنی جس طرح سے بھی نالج ڈسیمنیٹ کرتا ہے یا پھیلتا ہے اس کے ممبے کے اوپر اس کے سورس کے اوپر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ لوگ مختلف طریقوں سے مختلف ڈائریکشن سے نالج حاصل نہ کر سکیں اب اس کا کمپیریزن کر لیں موجودہ پاکستان کے ساتھ آپ کا جی ایچ کی اور آپ کی سو کول جو ملٹری اسٹیابشمنٹ ہے وہ کیا چاہتی وہ یہ چاہتی ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ خود سے وہاں سے مختلف قسم کی انفرمیشن پرسپیکٹیب اور نالج حاصل نہ کر سکیں ہم اس نالج کو جو خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے جو نالج ہے ہم اسے کنٹرول کر سکیں یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ آپ کی اسٹیابشمنٹ کو اردو پہ زیادہ مسئلہ ہے ان کو انگلیش پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جو سنتنت عثمانیہ کی ریلیجس اسٹیابشمنٹ ہے اس کو بھی مسئلہ عربی کے ساتھ ہے اسی سنتنت عثمانیہ کے اندر لیٹن کے اندر یا ہیبریو کے اندر پبلکیشن کرنے کی اجازت ہے عربی میں نہیں ہے بیکنس سبجکٹ جو ہے وہ عربی سمجھتا ہے وہ لیٹن نہیں سمجھتا ہے وہ ہیبریو نہیں سمجھتا ہے تو اس میں تو جو ہے عبرانی سے اس کو مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی ہے ان کا ایشو لیکن اس میں کچھ اور بھی ایشوز ہیں چونکہ سنتنت عثمانیہ اور آٹرمن ایمپائر پہ ویسٹ میں بے تہاشا ریسرچ ہوئی ہے ریویجرس اسٹورین کی ایک بہت بڑا ایشوی جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سنتنت عثمانیہ میں یورپ کے مقابلے میں بے انتہا میسیف سنٹرلائزیشن ہے کوئی دیسنٹرلائز فیصلہ سازی کا طریقہ نہیں ہے جبکہ یورپ میں کوئی اس قسم کی ایمپائر نہیں ہے یورپ میں چھوٹی چھوٹی وارنگ فائٹنگ سٹیٹس ہیں جو مسلسل ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کرتی ہیں ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے وہاں ڈیسیجن میکنگ تمام دیسنٹرلائز ہے اور وہاں پر جب پرنٹنگ پریس ہے تو اس کی مختلف سٹیٹس کو ضرورت بھی ہے اور وہ مختلف سٹیٹس اور مختلف پرنسپلز پرنسپالٹیز اور مختلف فائننچل انسٹیٹوشنز پیدا ہو گئے ہیں جو مختلف قسم کی انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور اس کا وزن اٹھاتے ہیں جبکہ ترکی کے اندر چونکہ ایرابک پریس بہت مہنگا تھا یورپین لینگویج کے الفیبٹ تھوڑے تھے ایرابک کے الفیبٹ زیادہ تھے سلطان کو وہ کوسٹ بیئر کرنی تھی سلطان کے لیے اس میں ایک خرچے کا بھی مسئلہ تھا ریلیجیس اسٹیبیشمنٹ کی جو ہیزیٹیشن ہے اور جو ان کی کوشن تھی کہ سوسائیٹی اوپن اپ ہو جائے گی قرآن کے ڈیفرنٹ قرآن کریم کے ڈیفرنٹ ورشنز آ جائیں گے لوگ غلط باتوں میں بلیو کرنے لگ جائیں گے نالج کا پھیلنا ڈیفرنٹ پرسپیکٹرز کا آنا جو ہے وہ ریاست اور مملکت کے لیے خطرناک ہوگا exactly وہی سیٹیویشن آپ کو اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں نظر آتی ہے میں یہ ٹوپک میں آج اس ٹوپک کا ایک طرح سے اس بحث کا میں نے آغاز کیا ہے میں آپ کی اس کے اوپر کومنٹس دیکھوں گا اب میں آپ کو ایک آوثر کا نام یہاں پر دینا چاہتا ہوں جن کو میں نے بہت پڑھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صدرت عثمانیہ اور ویسٹ ورسز ایسٹ کے ایمپورٹنٹ ڈیشیوز کو سمجھنا چاہیں تو ایک امریکن سکولر بائی دی نیم آف برنورڈ لیویس جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی 2019 میں میں جب یہاں پہ آیا تو میرا خیال تھا کہ میری ان سے ملکات ہو سکے گی کولمبی اگرسٹی میں کبھی ان سے ملکات ہوئی تھی لیکن انہوں نے ترکی کے آٹمن کے ایشو کے اوپر ایسٹ ان ویسٹ کے ایشو کے اوپر آٹمن ایمپائر کے ایشو پہ اس کے ڈیکلائن پہ مورڈن ٹرکی کے رائس کے اوپر ٹرکش نیشنلزم پہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ان کا ٹرکی ان کا پرنسپل سبجک تھا ان کی ایک کتاب what went wrong what went wrong ان کی کتاب تھی جو میں نے بہت پہلے پڑھی اس پہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ ریزن دیا سنتنت عثمانیہ کے ڈیکلائن کا اور وہ ریزن اس ریزن سے بلکل مختلف ہے جب انہوں کی کتاب پڑھی تو اس وقت ہمیں اپنے سکول کالج میں یا پاکستان میں یہ تاثر تھا کہ سنتنت عثمانیہ کا زوال اس لی ہوا کہ وہ اچھے مسلمان نہیں رہے تھے وہ آیاش ہو گئے تھے وہ عورتوں کے چکر میں ناکش گانے کے چکر میں شراب میں پڑھ چکے تھے کمپلیسنسی کے شکار ہو چکے ہوئے تھے کاہل ہو چکے تھے وغیرہ وغیرہ سوان جسنا سے ہمیں مغلوں کے بارے میں جو کہانی جو ہے وہ سنائی جاتی ہے سرکاری ٹیکس بکس میں سے تو اسی قسم کی چیزیں ہمیں سنتنت عثمانیہ کے حوارے سے بھی بتائی گئیں ہمارے کورسز کے اندر برنورڈ لیویس کی کتاب میں میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز پڑھی وہ چیز یہ تھی کہ جب پندرمی صدی کے آخر میں اور سولمی صدی کے شروع میں سپینش نے کولمبس نے امریکہ کا روٹ جو ہے لاتینی امریکہ کا روٹ دسکور کیا تو ایک ایسا نیا ٹریڈ روٹ یورپینز کے ہاتھ میں آ گیا جو آٹمنز کی ملٹری لینڈ پاور کے کنٹرول اور تسلط سے باہر تھا اور آٹمنز کا جتنا ریونیو تھا ان کا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ میڈیٹرینین یا کروس میڈیٹرینین ٹریڈ کے اوپر تھا اور جو ہندوستان سے اور جو چین سے یورپ کا ٹریڈ تھا جو ایفریکہ اور میڈیٹرینین کا ٹریڈ تھا اس سارے کے سارے ٹریڈ کے اوپر آٹمن ملٹری مشین جو بیسکی طور پر ایک لینڈ ملٹری تھی لینڈ ملٹری مشین تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بے تہاشا ریونیو اکٹھا کرتی تھی جب یورپینز کو پیسہ کمانے اور ویلس جنریشن کے نئے روٹس مل گئے جیسے پرتگالیوں کو ملے پورٹوگیز کو اور سپینش کو ملے ان کے دیکھا دیکھی انگریزوں کو مل گئے تو آٹمنز کی جو ویلس جنریشن ایبیلٹی تھی وہ کم ہو گئی جب ویلس جنریشن ایبیلٹی کم ہوئی تو ان کی جو ایبیلٹی تھی اپنی ملٹری مشین میں اور اپنے سسٹن کو انویٹ کرنے کی نئی ٹکنالوجی پیدا کرنے کی اس کو انڈکٹ کرنے کی وہ کم ہونے لگ گئی اور یہ وہ چیز ہے جو سترونی صدی کے بعد سے ان کی کمزوری کا باعث بننے لگی پھر میں نے کہا کہ میں نے اس ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ روک دیکھیں آپ کے جو بھی کومنٹس ہوں گے پھر میں اس کے اوپر مزید جب موقع ملے گا اس ڈیبیٹ پر لے کر ہم آگے چلیں گے ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی تینکیو